صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایمین ایز ہیں ہمارے اپوزیشن کے جو ایمین ایز تھے ہمارے اتحادیوں کے جو ایمین ایز تھے ان کا بڑا خیال رکھتے تھے اپنے دور میں اور اب کمال یہ ہے کہ اس قطپٹلی کے دور میں بھی سینٹ کا نمیدوار بن کے حکومت کے جو آج کے ایمین ایز ہیں اور اتیادیوں ہیں ان کو بھی اپنا حکومت سے رسپیکٹ دلوایا ہے جو ہم سمجھتے ہیں جمہوریت کا اور پی ڈی ایم پی ڈی ایم کئی کسیم کی جیت ہو چکی ہے اور ہب سب نظرے تھرڈ مارچ کو ہے آپ سب کا شکریہ اس سے پہلے یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ابھی جو ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے اندر آپ کی شعب آپ سے رہے ہیں اور کیا لانگ مارچ بھی اس کے اندر سینٹ کی تو بات ہو گئی لانگ مارچ کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات چیتھ گئی ہے کہ انہیں بنایا ہے کی نہیں بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب یوسف رضا گلانی صاحب پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کا شکریہ دار کرنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس تشریف لائے کھانا کھایا اچھی باتیں ہوئیں ہماری یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ پی دی ایم کے کانڈیڈیٹ ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ پی دی ایم کے کانڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون ایک بہت یہ ایک بہت ایک پرائم مینیسٹر ایک بہت ایک ایک افیبل پرسنیلٹی ہے سب جمہوریت پسند ان کو پسند بھی کرتے ہیں اور یہ ہمارے مشتر کا کیانڈیڈیٹ ہیں پی ایم ایل این ان کو اس الیکشن میں سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف یہ یوسف رضا گلانی صاحب کی سپورٹ نہیں ہے یہ الیکشن ایک دیوائیڈ ہے ان لوگوں کیلئے جو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان لوگوں کیلئے جو اس حکومت کے ذریعے عوام کے اوپر ایک کہر بن کے ٹوٹے ہیں مہنگائی کے ذمہ دار ہیں عوام کے لیے مشکلات کے ذمہ دار ہیں ان کا روزگار ان کا آٹا ان کی چینی ان کی بجلی ان کی گیس چوڑی کرنے کے ذمہ دار ہیں اور جو رائٹ سائیڈ آف عوام اس وقت کھڑے ہیں صرف گلانی صاحب ان کے امید بار ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہر جمہوریت پسند ہر وہ انسان چاہے اس کا تعلق حکمران جماعت سے ہو یا کسی بھی جماعت سے ہو وہ تحریک انصاف کو ووٹ اس وقت نہیں دے گا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی مجرم جماعت ہے عمران خان عوام کا مجرم ہے عوام کی مشکلات کا باعث ہے تین سال میں جو عوام کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی اور روز مہنگائی کی صورت میں لا قانونیت کی صورت میں مس گووننس کی صورت میں ان کے اوپر جو روز قیامت ٹوٹتی ہے وہ عوام کا مجرم ہے اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کی جو ایک سپورٹ ہے وہ ہمیں ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ان کی پارٹی کے اندر بہت بڑی بغاوت ہر صوبے میں ہو چکی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لائن ہے جس کے اس طرف جمہوریت پسند کھڑے ہیں اور دوسری طرف عوام کے مجرم کھڑے ہیں جب کہ ہر الیکشن میں انسین قوتیں سرگرہ ہوگی ہیں یہ جو ایک سوال ہے کیا اب تک ایک قوتیں سرگرہ ہوئی ہیں آپ لوگوں کو سپریشرائز یا سپکی ویڈیوز قدم کیا یا چیزیں چروہ رہی ہیں یا بھی تک نیوٹرل ہیں وہ لوگوں دیکھیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل بھی میں نے اسی بات کا جواب دیا تھا یہ کوئی نیوز نہیں ہے نہ ہونی چاہیے ایک جمہوری ملک میں کہ اس میں غیر سیاسی قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ وہ کسی کھیل کا حصہ آنی ہے یہ نیوز نہیں ہے نیوز تب بنتی ہے جب وہ کھیل کا حصہ بنتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ نہیں شامل تو ان کو شامل ہونا بھی نہیں چاہیے ان کو اپنے آئینی کردار تک محدود ہونا چاہیے یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے ہمارے ادارے کے لیے بھی اچھا ہے اور جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہے جب نیوز بنی تھی جب نیوز بنی کے دنی الیکشن میں تو جن میں آپ کو کامیابی دیا پورے پاکستان کے دنی الیکشن میں بہت شکل ہوئی ہے اسے کس نظر سے دیکھیں اپنی ہوم پرون میں تابق سنجھ رہا بریم سنجھ کے آرکے سے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہو ملک کے ہر کونے سے کہ پختون خواہ سے لے کے بلوچستان کی پیشین تک حکومت نے ان بائی الیکشن میں بری طرح شکست کا سامنا کیا ہے وہ بری طرح آرہے ہیں عوام نے ان سیلیکٹڈ کو ہر بائی الیکشن میں ریجیکٹ کیا ہے مصدرت کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کی یہ دو فیصلے کہ حکومت کو ہر میدان میں چیلنج کریں گے پائی الیکشن میں بھی چیلنج کریں گے اور سنت میں بھی ملکے چیلنج کریں گے یہ فیصلے نے اب پورا سیاسی سچوئیشن تبدیل کر دیا ہے حکومت کا گھبرات بخلات سب کچھ پورا پاکستان کے سامنے ہیں وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب بھی ہوں گے ہم ان نہ لائق نہ جائز نہ اہل حکمران جو اس ملک کے عام آدمی کے لیے بوجھ بنا ہوا ہیں جنہوں نے اس ملک کے عوام کو تاریخی بے روزگاری تاریخی غربت کھیل دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب ملکے جمہوریت کو بحال کریں گے ایک ایسا عوامی حکومت بحال کریں گے جو عوام کی خدمت کرے اور ان کے لیے اس حکومت کی طرح مسائل نہ پیدا کریں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کا جو اصول ہے جو مقصد ہے جو ایم ہے وہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کو بحال کریں اور ہر ادارہ اپنا اپنا آئینی اور جمہوری کے دار ہمارا لانگ ٹرم جل جہد ہے اسی گیم سے یہ کامیابی ہمیں فورا نہیں ملے گے ہمیں مسلسل اس پہ کام کرنا پڑے گا لیکن جو ہمارا شورٹ ایم میجیئٹ ایم ہے اس وقت جو ہر پاکستانی کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے وہ یہ کپٹلی ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ڈیموکرائٹک مومن سارے جماعتوں مل کے اس کپٹلی کو بھی گھر بھیج دیں گے اور پاکستان میں انشاءاللہ جمہوریت کا بحالی کریں میں حفیظ شیخ کو بنایا گا تھا میں حفیظ شیخ کو بنایا تھا حفیظ شیخ کو نہ اب بنایا ہمارے دعا میں بنانے کے لیے اور عمران خان کے دعا میں بنانے کے لیے تو ان سے ہی پوچھ لے لیکن جو میں نے کل کہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں کہ حفیظ شیخ صاحب کا اور ممبران پارلمان کے لیے یہ امتحان ہے ان کو اس سوال کا جواد دینا پرے گا کہ جب وہ الیکشنز میں جاتے ہیں انہیں ہر کانسٹیٹیونٹ ہر ممبران اسیملی سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے پی ٹی آئی ایم ایف کے امیدوار کو ووٹ دیا ہے یا آپ نے عوام کے امیدوار کو ووٹ دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ ممبران پارلمان اپنے عوام کے امیدوں کے مطابق ووٹ دیں گے وہ بار بار ان ٹیکنوکراتس کو اور پی ٹی آئی ایم ایف کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے ایک سکن اگر مریم نواز باہر جانے کو راضی ہوتی تو مریم نواز کے خلاف ایک اور جھوٹا نائب کا مقدمہ کھولنے کی ضرورت پیشنات ٹیک ہے سینٹ الیکشنز اور ادم اعتماد میں بہت ہی فرق ہے جہاں تک پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کی بات ہے ہمارے فیصلے آپ کے سامنے ہیں ہم نے مل کے فیصلے لیے کہ ہم پائل ایکشنز لیں گے ہم نے مل کے فیصلے لیے کہ ہم سینٹ میں مقابلہ کریں گے ہم نے مل کے فیصلہ لیے کہ ہم لانگ ماچ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہم مل کے بھی فیصلہ لیں گے کہ کیسے اس حکومت کو اٹھانا ہے کہاں سے اٹھانا ہے اور کہاں کہاں سے ادم اعتمادہ کرنا ہے اس کے اوپر اپنا موقف بہت دفع دے چکی ہوں اور ہر جمہوریت پسند جماعت کا اس کے اوپر یہی موقف ہے کہ اس کا اگر فیصلہ کرنا ہے کیونکہ یہ آئین پاکستان ہے اس میں اندر اگر کوئی بھی ترمیم آپ کو لانی ہے اور جو اس کے لیے ریکوائیڈ ہے وہی ایسی پی نے بھی کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو میں اس کو دوبارہ دہورا دیتی ہوں کہ وہ پارلیمنٹ کا کام ہے وہ کسی کورٹ کا کام نہیں ہے اس میں کورٹ کو ڈرائگ کرنا اپنے فائدے کے لیے یہ کورٹ کو داغدار کرنے والی بات ہے یہ اس پہ اجتناب کیا جانا چاہیے اور اگر یہ ترمیم لانی ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ کے ذریعے آئے گی عوام کے نمائندوں کے ذریعے آئے گی اور کنسنسز کے ساتھ آئے گی اس جالی حکومت میں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے سوری ایڈا سوری ایڈا سوری ایڈا سوری ایڈا ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہمارا کانسٹوٹیونسی نیشنل اسیمبلی ہے اور ہم ہر میمبر سے اپروچ کر رہے ہیں ووٹ مانگ رہے ہیں انشاءاللہ تھا موسیقی موسیقی یہ منتخیے بھکومت کے خلاقے ہیں موسیقی میں سیاسی لچ کے لئے کی ہم بھلا کر رہا ہا کہ آپ کا ڈسکرپشن سے میں ریسپیکٹفلی ڈسگری کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صرف اور صرف جمہوری انداز میں آپوزیشن کیا ہے آج بھی ہم صرف اور صرف جمہوریت میں یقین ہیں اور اعتجاج بھی جمہوریت کے ہی ایک ہتیار ہے کہ آپ پر امن اعتجاج آپ کا جمہوری حق ہے اور اس کو استعمال کرنا بھی آپ کا حق ہے ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جائز حکومتوں کو اپنا ٹرم بھی پورا کرنا چاہیے فعلیمان بھی اپنا ٹرم پورا کرنا چاہیے اس وقت جو جس نظام کا ہم مقابلہ کر رہا ہے وہ سیلیکٹڈ نظام ہے جو مسلط کیا گیا ہے اس عوام ملک کے عوام پہ اور زبردستی اس حکومت کو ان کے اتحادیوں کو ان کے ناراض عرقیوں کو زبردستی حقومت میں نہیں باندھے ہوں گے تو پھر یہ نالائک جائز نظام نہیں ہوگا اور ہمارا ایک سکنڈ میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتی ہوں میں ایک سکنڈ میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتی ہوں آپ نے جو فارمیلہ ایک سکنڈ بھائی ادھر دیکھیں آپ نے جو فارمیلہ کہا ہے وہ منتخب حکومتوں پہ اپلائی ہوتا ہے چنتخب حکومتوں پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے میں نے کمتائی گا کہ پہلے عمران خان جو ہیں امپائر کی انگلی کا انکلار کرتے رہے آپ بتائیں کہ انگلی کامیاب کر رہے گی انشاءاللہ تعالی عوام کی طاقت اس میں کامیاب کر رہے گی انشاءاللہ میڈم آپ لڑکانا گئی ہیں میڈم آپ جی میں سولاک کبھا سولاک کبھا خوشید شاہ صاحب اور خوشید شاہ صاحب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا خوشید شاہ صاحب اب تک جیل میں ہیں اور شباز شریف صاحب جیل میں ہیں ان دونوں کا ہم مضامت کرتے ہیں اور ہر جلسہ میں ہر موقع پر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے قائدے اس پر اختلاف آج کا اور ماضی کا ان کو رہا کرو ساتھ ساتھ ہم حمزہ شباز شریف صاحب کا کل کا اچھا خبر ملا کہ بیل بیل حاصل کیا ہے اور ہم حمزہ شباز شریف صاحب کے ریلیس پر بیل پر ان کو مبارک بات دینا چاہیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جو پولیٹیشن ہے جو رہنماں ہیں اس قسم کے ہٹکندے کے بجائے ہم سے لیول پلینگ پیل پر مقابلہ کرے اس قسم کا غیر جمہوری ہٹکندہ نہ استعمال کر کے ہمارا مقابلہ کرے تاکہ ہم آپ کو اپنے اصل حقار دکھا سکتے ہیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی